میرے ساتھ موجود ہے عالمی تنظیم ہیومن رائٹس کی تنظیم کے صدر اور یہ سیاسی شخصیت بھی ہیں ان کا سیاست سے بھی بڑا گھرہ تلق ہے جیسا کہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ رانو بشارت علی خان صاحب سیاست میں اپنا نام کم آیا سماجی کاموں میں اپنا نام کم آیا اب ایک کتاب وارا لکھنے لگے ہیں جس کا انوان سٹوڈن یونین سے یونیٹڈ نیشن غالباً یہ ہے تو آئیے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ کیا اس میں کون سا مواد ہے کہ کیا لکھنے جا رہے ہیں یا اس کا اس کا موضوع کیا ہوگا جی شکریہ حاشم صاحب کیا آپ نے ہمیں موقع دیا پہلی وہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے سٹوڈن یونین تو یونیٹی نیشن پولیٹیشن تو ہیومنٹیرین اور لاس سنگ لوسنگ الیکشن تو ویننگ ہارٹس یہ میری زندگی کا سفر ہے جو میں نے پچھلے چھبیس سال سے سیاست سماجی اور فلاہی زندگی گزاری ہے تو میں کچھ عرصے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں اس کو آرٹیکل کی شکل میں اخبار میں لکھنا شروع کر دوں تو پھر میرے دوستوں نے اور عزیزوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہوئے سیاست بھی ہے غیر سیاسی بھی ہے سیاسی جمعاتوں سے وستگی بھی ہے ہیومن رائٹس بھی ہے پھر عالمی سطح پر مسلمانوں کے لئے آواز بلند کرنا آپ اپنے دوستوں کے لئے اور اپنے آنی والے نسلوں کے لئے اور خاص طور پر یوت کے لئے مشکل راہ بن سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سٹوری جیسے ہم آٹو بائیوگرافی کہتے ہیں وہ لکھیں تاکہ لوگ آپ کی تجربے سے سیکھیں کیونکہ حاشم صاحب میں نے زندگی کے چھبیس سال مجھے یاد ہے نائنٹی تری نائنٹی ٹو سے میں بچپن سے پولٹیکس جوائن کی اپنے شہر کمالیہ سے میں میرے اور کچھ دوستوں نے پہلی جو ہماری اورگنیزیشن تھی وہ بازو مسلم ویل فیر سوسائیٹی کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا خاص مقصد یہ تھا کہ جتیم بچوں کی شادی اور جتیم اور نادر بچوں کے برائیڈ فیوچر کے لیے کام کیا جا سکے لیکن انفرچنلی ہم اس وقت کوئی بارہ تیرہ سال کے تھے تو وہ پختگی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آج کیونکہ ہم خود طالب علم تھے لیکن ہم جو بھی دوست تھے وہ اپنے مشن سے نہیں اٹھے لیکن آج سا ایسا پھر سیاست میں چلے گے پاکستان میں کیونکہ نوجوان ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی شوق تھا سٹوڈن یونین میں جانے کا پھر یہ سفر چلتا رہا دو ہزار دو تک پاکستان کی خاص سیاسی جماعت سے وابستگی رہی پھر یوکے میں بھی آکے اسی سیاسی جماعت سے وابستگی رہی لیکن دل کا بھی مطمئن نہیں تھا کہ شاید میں اس سیاست کے اس بلکہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ہاں میں بھی کوئی وزیر ہوتا اگر میں بھی شاید میں بھی کوئی وزیر ہوتا اگر بھی زمیر ہوتا تو مجھے پاکستانی سیاست میں دوزار ایک میں دعوت دی گئی ایز 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 ایڈوائزر لیکن میں کیونکہ ذہنی طور پہ تھا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو اس کو میں چھوڑوں گا تو مناسب نہیں تو اس لیے یہ چیز تو مجھے بچپن صحیح کلیر ہوگی تھی کہ مجھے سیاسی جماعتوں میں آنے کا مقصد طاقت لینا نہیں ہے میں واقعی کچھ کرنا چاہ رہا تھا اپنے عوام کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اگر عروج پانا ہوتا یا صرف پوزیشن لینا ہوتا تھا دوزار ایک اور دوزار دو میں پاکستانی کی جو جیسے ہم روز مرہ آپ کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں آپ سیاست کے ساتھ سماج کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں ملتب آپ کے کیا کیا سیاست سے عوام کی خدمت آپ کی نیتی یا یہ جذبہ ہے آپ کے اندر کہ میں سیاست بھی کروں اور سماجی سیوہ بھی کروں حاشمی صاحب آپ اس میں ایک چیز شاید مس کر گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا جو میری زندگی کا سب سے پہلا سیاسی یا غیر سیاسی سٹیپ تھا وہ بازوے مسلم ویلفر سوسائٹی ایک اورگنیزیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی میں ایک ہمنٹیرین ہوں لیکن یہاں پہ ایک تمیز آپ ضرور کر لیں کہ سیاست اور سماج سیاسی ایکسرسائز اور سماجی ایکسرسائز یہ ایک ہی چیز ہے جو بندہ سیاسدان ہے وہ بیسیکلی عوام کی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری پاکستانی سیاسی جماعتوں میں وہ آپ کے نام پہ ٹھپے لگ جاتے ہیں کہ آپ اس سیاسی جماعت آپ اس سیاسی جماعت سے تو پھر پچھلے کچھ عرصے سے میں نے کوشش کیے کہ میں اس سیاسی جماعت سے اپنی جو ہے بستگی کو پیچھے لے جوں اور خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آگے ہوں جو سیاست ہوتی ہے سیاست کے اس سفر میں آپ کو اس دوران کچھ ایسے حقائق پتہ جلتے ہیں جو کوئی راز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے سیاستدانوں کے مطلق ہوتے ہیں یا کسی پارٹی کے جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں جب آپ کتاب لکھیں گے کیا ان رازوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے کتاب لکھنے کے میں نے تین چیزیں بڑی واضح طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے پردے رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھوں تو میں کسی کو شرمسار نہیں کروں گا جن لوگوں نے میرے پر اعتبار کیا ہے میرے ساتھ چلے لیکن ہاں میں واقعہ حقیقت میں لکھوں گا میں ہر وہ واقعہ جس جگہ مجھے پیچھے کیا گیا جس جگہ میرے سے دھوکہ کیا گیا میں بہت ضرور لکھوں گا تاکہ میری جو آندے والی نسل ہے وہ ان طرح کے دھوکوں سے ان طرح کے فریب سے اس طرح کی سیاست کی چال بازیوں سے بچ سکیں لیکن میں کسی بھی شخص کا براہ راست یا انڈائریکٹلی میں نام نہیں لوں گا لیکن میں حقیقت ساری بتاؤں گا کہ زندگی کے یہ چھبیس تائیس سال میں نے سیاست میں جس میں زیادہ چوبیس سال تو سیاستی زندگی کے ہیں کہ کیسے لکھا کیسے گزارے ہیں آپ نے سماجی کاموں میں میرے حیال میں سیاست میں تو صرف برطانیہ میں ہی آپ نے سیاست کی ہے لیکن جو سماجی کام کرتے ہیں آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم مختلف ممالک کے دورہ کر رہے ہیں آپ دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں بھی آپ کی کمیونٹی کو ساتھ دے رہی ہے یا کچھ مخالفین آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اس کام میں بھی حالانکہ یہ جو کام ہے یہ صرف انسانیت کی بلائی کے لیے ہے دیکھیں آشمی صاحب ہم چھوٹے ہوتے اقبال علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر ہمیں یاد ہوتا تھا تندیے بادائے مخالف سے نگھب رہا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے دیکھیں ہر کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں میں کئی دفعہ بریسٹل سیٹی سینٹر کی بات کرتا ہوں کئی دفعہ اگر مجھے سیٹی سینٹر سے گھر آنا پڑتا ہے تو سو میں سے اگر نوے پرسن لوگ پاکستانی ملتے ہیں تو وہ فورس کرتے ہیں کہ وہ کرایاں نہیں لیں گے مجھ سے تو جب ایسی یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ رسپیکٹ ہے میں نے کبھی بینیفٹ نہیں لیا اس چیز کا کہ میں کبھی فری گھر آ رہا ہوں لیکن وہ ایک دفعہ افر ضرور کرتے ہیں بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اکثر جب میں ٹاؤن میں جاتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی پاکستانی ٹیک وے پہ یا مسلم ٹیک وے پہ یا انڈین ٹیک وے پہ یا اپنے علاقے کے ٹیک وے میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پھلیس آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے سپورٹ ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کی وساعت سے آشمی صاحب میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی چالیس سال کی زندگی میں سے چھبیس سال پولٹکس کے ہیں کائناتے کل میں یہ فکر اب بڑا ضروری میں منچن کرنا چاہتا ہوں کائناتے کل میں نہ کوئی ارگنائزیشن نہ کوئی شخص نہ کوئی گروپ نہ کوئی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی سیاست یا سماجی شخصیت کے سماجی کاموں کے لیے کسی سے ایک چائے کا کپ بھی لیا پیسہ تو درگروز بہت دور کی بات ہے دنیا میں مجھ سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹرائول کرتے ہو اتنی زیادہ سیاحت پہ اور اتنی زیادہ آپ سماجی کاموں پہ بزی رہتے ہو تو آپ کے فرانس کیسے اس میں میں گوں کہ اللہ تعالی مجھے زیادہ دیتے ہیں میں اگر نیک کام کے لیے ایک روپیہ خرش کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے ہزار روپیہ دے دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کے بھائی پہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی انگل ہی نہیں اٹھا سکتا کہ میرے میرے پہ کسی کا سیاسی یا سماجی کاموں کے لیے میں نے کبھی کسی کو فنانشل ڈسٹرپ کیا باقی جو آپ کا سوال تھا کہ لوگ کیا رییکشن کرتے ہیں لیکن ہر انسان اپنے ذرف سے ایک ٹائم تھا میں ینگ تھا اگریسیب ہو جاتا تھا جواب دیتا تھا لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اللہ انہیں حدایت دیں اور کئی واقعے کئی لوگ ایسے ہیں جو شروع شروع میں میں میرے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے تھے لیکن آج ما شاء اللہ اللہ تعالی نے مجھے آپ جیسے دوستوں کا خاص فر برسٹل کی کمیونٹی جو ہے یہ ہمیشہ میرا بازو بنی اور برسٹل کی کمیونٹی میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو میرے جو میں کام کر رہا ہوتا ہوں اسے اختلاع ہو رانو صاحب ما شاء اللہ آپ نے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام کے آغاز میں کہ آپ نے سیاست بھی کی اور سماج کی سیوہ بھی کی اور جیسے کہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے آپ منسلک ہیں اور ما شاء اللہ کوڈینیٹر فار ہیومن رائٹس یونیٹی نیشن بھی آپ بن چکے ہیں آپ نئی جنریشن کو آپ کیا مشوہ دینا چاہیں گے اپنی تجرباتی زندگی میں ملدبہ آپ نے دونوں سیاست بھی کی اور آپ نے سماج کی سیوہ میں بھی اپنی زندگی کچھ وقت سرف کیا آپ نوجوانوں کو کیا مشوہ دینا چاہیں گے کہ ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ سیاست میں آئیں یا اس ہیومن رائٹس کے انسانی حقوق کے لیے تنظیموں میں سالیں حاشم صاحب نوجوانوں کے لیے سب سے جو مین چیز ہے وہ تعلیم ہے تعلیم اور نالج میں میری بیگم اکسر کہتی ہے کہ آپ کو تین کام آتے ہیں یا آپ سیاست کر سکتے ہو یا آپ بکس پڑھ سکتے ہو یا آپ سو سکتے ہو تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جو ایڈوکیشن ہے سب سے پہلے اپنی وہ ایڈوکیشن مکمل کریں اور جب آپ سیاسی پارٹیوں میں آتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی پاور مل جاتی ہے آپ پاورفل پوزیشن پر اپنی محنت پر چلے جاتے ہیں لیکن اس میں ایک خاص لوگ ہمیشہ آپ کے مخالف رہتے ہیں جو لیکن ہیومر رائٹس نہیں ہے کہ آپ کو پاور نہیں ملتی آپ کو پاور جنیٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی لوگ بنانے پڑتی ہے اپنی ٹیم بنانے پڑتی ہے اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جب آپ سیاسی طور سماجی کاموں میں دونوں میں ایک چیز آپ کو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا عجر دیتا ہے اور دوسرا آپ کے رادے پختہ ہونے چاہیے تیسرا تسلسل ہونا چاہیے میں دو ہزار چار میں یوکے میں پہلا الیکشن لڑا ہار گیا دو ہزار ساتھ میں الیکشن لڑا ہار گیا دو ہزار نو میں میں ایم پی کا کینیڈٹ بنا ٹکٹ نہیں ملی لیکن میرا میرا جو جنون تھا وہ کوئی اچیمنٹ نہیں تھا کہ میں ہاں ایم پی بن جوں گا لیبر پارٹی کی طرف سے یا کانسولر بن جوں گا تو میں پاور فل ہو جوں گا مجھے پتا تھا کہ پاور بلونگ ٹو پپل آج میں لوگوں میں ہوں میں سپین چلا جاؤں میں پرتغال چلا جاؤں میں سکنڈنیویا کی کنٹریوں میں گیا ہوں شاید سیاست سے وہ مجھے عزت نہیں ملتی جو میں ایشوز کو لے کر پوری دنیا گھماؤں پچھلے سال میں نے بائیس ملکوں کا دورہ کیا اور ہر ملک میں لوگ مجھے ایسے ملیں جیسے ہم صدیوں سے دوسرے سے واقف ہیں اور پیار کرتے ہیں جیسے آپ مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں مختلف ممالک میں نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر غالبا میرے حال میں عرصہ دراز ہی گزر جاتا ہے پھر دوبارہ اس ملک میں نہیں جاتے تو آپ ان لوگوں کو مس کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں ایک کمیونکیشن میں بڑا اچھا انسان میرے ساتھ جو دوست میرے ساتھ چلتے ہیں خواہ جو آج سے چھبیس سال پہلے جیسے میں نے ذکر کہا بعض دن مسلم ویل فیر سوسائیٹی اس میں میرے دوست حسن مصطفی صاحب آج کل وہ بہت اچھے ٹی وی اینکر ہیں میرے ساتھ عویس گوگی ہے وہ پاکستان سے کانسلر ہے تو ہم نے لنکس نہیں ختم کی اور اس طرح جب آپ سیاست اور سماجی کاموں میں آتے ہیں تو آپ کے تلق ویسے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو ایسی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے ہم خیال ہوں ابھی جیسے میں برما کی کمپین کے لیے جب فرس ٹائم سکنڈنیوی آگیا اس سے پہلے میں کبھی گیا ہی نہیں تھا اور مزے کی بات ہے لوگ تو صدیوں سے میرے مجھے جانتے ہیں تو ان سے اب کیونکہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہو گیا وڈس اپ ایکٹیو ہو گیا ان سے رابطہ رہتا ہے ہفتے میں ایک دو دفعہ بات ہو جاتی ہے لیکن میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں میں ہمیشہ الارم کی طرح صبح اٹھا دیتے ہیں آپ کی نیوز آتی ہے وڈس اپ پہ تو کمیونکیشن رہتا ہے کیونکہ وہ سب لوگ نیتی سے چلتے ہیں تو ہمارا تلق بھی ختم نہیں ہوتا ماشاءاللہ بریسٹل کو بڑا فخر حیصل ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ہیں آپ جیسی شخصیت تو موجود ہیں لیکن بعض اور بھی بڑے لوگ ہیں بریسٹل میں جو مختلف سماجی قاموں میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور برپور ادا کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کیوں نہ گٹھے ہو کے مل کر آگے چلا جائیں ہاشوی صاحب بریسٹل واقعی بلکل اکٹھا بہت اکٹھے ہیں جب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ خود اس چیز کی وٹنس ہیں کہ بریسٹل کو فلسطین کے لئے ہم نے بلایا آپ کو پتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور سردیوں کی بارش تھی دس ہزار بندہ اسی بریسٹل کے مسلمانوں نے نکالا بریسٹل کے پاکستانیوں نے نکالا کشمیر کی بات ہوئی برما کی بات ہوئی آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ برما کی کمپین جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی آپ نے وہ کور کی تھی آپ اس میں ہوسٹ بھی تھے گیسٹ بھی تھے تو بریسٹل ہی نے وہ چالیس ہزار لوگوں لندن میں کٹھا کی تو یہ کٹھے ہیں لیکن ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا ہوں یہ جو آپ کام کر رہے میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا جو میں کام کر رہا ہوں شاید آپ بھی نہیں کر سکتے جو باقی دوست ہیں کر رہے لیکن ان کی نیتیں نیک ہیں یہ نیک نیتی کہ لوگ ہیں اللہ تعالیہ کبھی بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چونتے ہیں پھر صرف آپ کو نہیں چنتے پھر آپ کے دوستوں کو بھی چنتے اختلاف ہو سکتا ہے پرسنیلٹی کلیش ہم دیکھیں انسان ایک انسان ہے بھٹک بھٹک جاتا ہے پرسنیلٹی کلیش ہو سکتے ہیں ہم دوسرے ایک دوسرے کو پسند نہ کریں ایک دوسرے سے بات نہ کریں لیکن جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے برسل شہر کی بات ہو تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں جی بالکل ہیں جیسا کہ آپ نے رانہ بشارت علی خان صاحب کے جذبات اور ان کی سوچ کے مطابق سنا اور میرے میں انشاءاللہ ایسے پرگرام آگے لاتا رہوں گا جو جس آپ کو مختلف برسل کے مختلف شخصیات سے آپ کا تعرف کراتا رہوں گا اور میری بھی یہی دعا ہے کہ تمام لوگ اگر اپنی ذات سے ہٹ کر پرانے گلے شکوے چھوڑ کر اور جو اچھے کوز ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کے جو انسانی حقوق کے رائٹس کے حوالے سے جو تنظیمیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں انسانیت کی خدمت جاری رکھنی چاہیے جی